السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو آور چینل آر آباٹ جی بی ایس این آج کی ویڈیو میں ہم آئیو میڈکیشن کے پروسیجر کو سیکھیں گے ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ سے پہنچ سکیں ویڈیو کے آغاز میں ہم آئیو میڈکیشن کے پرپس کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں آئیو میڈکیشن دینے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آئیو میڈکیشن کے پرپس کو مقصد کو آئیو میڈکیشن ایک ایسا میتھرڈ ہے جس میں بڑی رینج میں اتویات دے سکتے ہیں اور ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں جو کہ بڑی تیزی سے ندیجہ فرام کرتی ہے اور خاص طور پر ٹریٹیکل میڈکل سیچویشن میں آئیو میڈکیشن آئیو میڈکیشن اور بہتر ردائج پلتے ہیں آئیو میڈکیشن سے جو ادویار دی جاتی ہیں وہ ڈائریکٹلی مریض کے خون میں شامل ہو جاتی ہیں یہ ادویار دینے کے لیے نیڈل یا آئیوی کیتیٹر وین میں انسرٹ کرتے ہیں ہیلتھ کیئر کے لیے آئیو میڈکیشن ایک کروشل میتھرڈ سبجھ جاتا ہے خاص طور پر ایمرجسی صورتحال میں یا سرجریز میں اور اس وقت یہ بڑی اہم ہوتی ہے جب کوئی مریض اورن میڈکیشن جو ہے اسے لینا نہ ممکن ہو تو اس وقت ہم جو ہے وہ آئیو میڈکیشن کے انتخاب کرتے ہیں اور آئیو میڈکیشن ہی تجویز کی جاتی ہے آئیے ہم اب ہم آئیو میڈکیشن کا پروسیجر دیکھتے ہیں کہ ہم آئیو میڈکیشن کس طرح سے دیتے ہیں اور اسے ہم سٹیپ بے سٹیپ دیکھیں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پریپریشن یعنی کہ ہمیں تیاری کرنی ہے پہلے سٹیپ میں ہم جب ہم پروسیجر شروع کرتے ہیں تو ہیلتھ کیئر پروفیشنل جو ہے وہ مریض کی موجودہ کنڈیشن کو دیکھے گا کہ آیا اس کی موجودہ کنڈیشن کیسی ہے اور پھر صحیح عدویات کا رائٹ میڈیسن اور رائٹ ڈوز کو کنفرم کرے گا کہ اسے کونسی دوا دینی ہے اور کتنا ڈوز دینا ہے اور پھر ساری چیزوں کو اکٹھا کرے گا اور ساتھ سترے ماحول میں جرسیل سے پاک ماحول میں وہ چیزوں کو رکھے گا اب اس کے بعد ہم جو سٹیپ ہر سے دیکھتے ہیں اسیس کرنا اب دوسرے سٹیپ میں ہیلتھ کیئر پروفیشنل جو ہے وہ اسیس کرے گا اور مریض کی بلڈ سٹریم تک رسائی حاصل کرے گا اور مریض کی ظاہری آئیوی لائن منتقب کرے گا اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہیلت کیئر پروفیشنل ہے وہ جہاں پر اسے آئیوی کینولا انسرٹ کرنا ہے یا نیڈل انسرٹ کرنی ہے تو اس جگہ کو فائنڈ آٹ کرے گا کہ اسے اور اسے دیکھے گا کہ کس جگہ پہ اس نے کینولا لگانا ہے یا آئیوی ڈائریکلی پرک کرنی ہے اس کا انتخاب کرے گا پرک کرنا یہ شارٹ ٹرم کے لیے کی جاتی ہے جبکہ اگر زیادہ عرصہ کے لیے آئیوی میڈیکیشن تجریز کی جاتی ہے تو اس کے لیے سی وی لائن کا انتخاب کیا جاتا ہے سی وی لائن میز سینٹرل وینس کیسٹرل جو ہے وہ پاس کیا جاتا ہے جو کہ لانگ ٹرم کے لیے لگا جاتی ہے کیونکہ مریض کو کافی دنوں تک عدویات کی ضرورت پڑ سکتی ہے اب منحلہ آجاتا ہے ڈائیلوشن کا یہاں پر ہم مریض کو اب میڈیسن جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم میڈیسن میڈیکیشن کو ڈائیلوٹ کریں گے جو کہ ٹھیک ہوتی ہے یا پارڈو فارم میں ہوتی ہے اور ہم جب وہ انجیکشن لگا رہے ہیں تو اسے ہم ڈائیلوٹ کریں گے یا انفیوجن میں دیں گے اس لئے انہیں ڈائیلوٹ کیا جاتا ہے کسی مقصوص آئی وی سلوشن میں اور اس کے بعد اسے صحیح مناسب سٹینٹ میں وہ دواء جو ہے وہ دی جاتی ہے تاکہ بہتر نتائج ملیں اور وہ دواء اثر انداز ہو سکے اگلے مرلے میں ہم دیکھتے ہیں ایڈمیریسیشن اب چونکہ ہم نے دواء کا محلول بنا لیا ہے سلوشن بنا لیا ہے اب وہ دواء ہم نے ایڈمیریسیشن کرنی ہے یعنی اسے پیشنٹ کو دینی ہے اس مللے میں ادویات کو آہستہ آہستہ وین میں انفیوزڈ کیا جاتا ہے یعنی ایک مقصوص ٹائم میں یعنی چندمنٹوں میں یا گھنٹوں میں وہ ادویات پر منصر ہوتا ہے اور مریض کی موجودہ حالت پر منصر ہوتا ہے کہ وہ ادویات ہم اسے کس طرح سے دیں بعض اوقات ہم ڈائریکٹ آئی وی اس کو انجیکٹ کرتے ہیں تو اسے آہستہ آہستہ انجیکٹ کرتے ہیں اور بعض اوقات ہم وہ ادویات کسی انفیوزڈ میں کسی بیرٹول کے اندر آئی وی چیمبر کے اندر ڈال کر پیشنٹ کو دیتے ہیں اب جب یہ میڈیسن ہم دے چکے تو اب ہمیں مانٹر کرنا ہے اس مرلے میں ہم کیا کریں گے اس کو مانٹر کریں گے اس کے ریڈ کو آہ اور کسی بھی ایڈورس رییکشن کو ہم آہ دیکھیں گے کہ دیورنگ انفیوزن کوئی رییکشن تو نہیں ہو رہا تاکہ اس سے بچا جا سکے اب ہم جب مانٹری کریں گے ہیلٹ کیئر بار بار مریض کو آہ موینہ کرے گا آئی وی میڈیکیشن جو اسے ہم دی جا رہی ہے اس کے دوران وہ اس کے وائٹل سینٹ چیک کرے گا اور اب سب کرے گا کہ پیشنٹ جو ہے مریض جو ہے وہ میڈیکیشن کو رسپونس کر رہا ہے اور کسی بھی قسم کی علامات یا پرابلمز یا کمپلگیشن کا سامنا تو نہیں اس کے بعد جو مرحل آتا ہے وہ ہے ڈاکومنٹیشن کا جب ہم میڈیسن دے چکے تو اب ہمیں ایکیونیٹ ریکارڈ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم نے اس کسی بھی پیشنٹ کو جو میڈیکیشن دے چکے ہیں اسے ہم ریکارڈ میں رکھیں اور جب ہم ریکارڈ کرتے ہیں تو اس میں ہم میڈیسن کا نام لکھتے ہیں اس کا ڈوز لکھتے ہیں اس کا روٹ لکھتے ہیں ڈیٹ اور ٹائم لکھتے ہیں کہ کس وقت کس تاریخ کو اور کتنا ڈوز اور کون سی دواء ہم نے مریض کو دی ہے اور پھر مریض کا رسپونس بھی دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کو کوئی ریکشن تو نہیں ہوا تو ان سب باتوں کو ہم ریکارڈ کرتے ہیں تا کہ ہمیں دواء کی افکیسی اور کسی بھی ریکشن کے بارے میں بہت آسانی پتا چل سکے کسی بھی کسی بھی کسی بھی کسی بھی